خودہ جناب ختیجہ کتنے سال کی تھی مختلف اقوالیں جنبیس ایک چالیس سال ایک اٹھائیس سال زیادہ مشہور ہے اٹھائیس سال چالیس سال والا جو قول ہے وہ جناب ختیجہ کی حیثیت کو ذرا سا کم کرنے کے لئے لیکن اس کا بھی جواب ہے کہ اچھی بیوی کی علامت کیا ہے دنیاوی ادبار سے یا دینی ادبار سے کچھ بھی ہو سکتی ہے یا ہم چانس دیں دینداروں کو یا چانس دیں دنیا داروں کو تم بھی بتاؤ تم بھی بتاؤ اگر اچھی بیوی کی علامت ہے ایمان لانا تو بلا شک سب سے پہلے اشرف الانبیاء پر ایمان کون لائیں جناب حضرت ختیجہ صلوات اللہ وسلم علیہ سب سے پہلے ایمان کون لائیں جناب ختیجہ صالوات اللہ علیہ البتہ ایک چیز کو ہم کلیر کر دیں جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیہ اور مومینی سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت ختیجہ صلوات اللہ Lyہ پہلے ایمان لائیں تو عام طور پر ہمارے ہم مومینی نی پریشان ہوتے ہیں کیا وہ پہلے کافر تھے نا ایمان واقعا پہلے سب سے پہلے وہ لائے لیکن کافر بھی نہیں تھے ایمان لانے سے کیا مراد ہے پہلے وہ دین حنیف پہ تھی پہلے مولا عمیر المومنین دین حنیف پہ یعنی دین ابراہیمی پہ تھے کہ جس میں یہ پوری شریعت تھی لیکن جس فتح اشرف الانبیاء نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ان کے اس اعلان کو فوراً ماننا یعنی ایمان لانا یہ ایمان لانے کے موازے پس یہ جو کہا جائے کہ مولا عمیر المومنین ایمان لائے تو فوراً بعض مومنین بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے بے ایمان تھے پہلے بے ایمان نہیں تھے ماذا اللہ پہلے وہ ماذا اللہ کافر نہیں تھے پہلے دین حنیف پہ تھے جناب ابراہیم کی شریعت پہ تھے جو رسول اللہ جس دین پہ تھے اسی پہ تھے جو اشرف الانبیاء کا عقیدہ تھا وہی مولا عمیر المومنین کا جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کا عقیدہ تھا ایمان لانے سے کیا مراد ہے آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا پہلے حکم کیا تھا اخلاق کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے عبادات کے ذریعے سے پیغام اب یہ حکم ہوا کہ واضح کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ذمہ داری یہ لوگوں کی کہ وہ اقرار کریں کہ ہاں ہم نے مانا اس چیز کا نام تھا ایمان لانے تو ایمان لانے والے بعض کافر مشرک بدپرست تھے وہ کافر تھے اور بعض ایمان لانے والے کون تھے ان تھے جیسے جنابِ حلیمہ سادیہ یہی سوال ان کے بارے میں ہوتا ہے وہ دینِ حنیف پہ تھی مکہ کی تھی یہی حال حضرت ابو طالب کا تھا یہی حال مولا بیر المومنین کا تھا یہی کہہ فیہ جنابِ ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تھی تو سب سے پہلے کس نے تصدیق کی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنابِ ختیجہ نے اگر ایمان میار ہے تو جنابِ ختیجہ دوسرے کا کیوں مقایسہ کیا جاتا ہے اگر پہلی بیوی ہونا فضیلت ہے خواتین کے لئے تو واقعاً یہ فضیلت ہے تو کون ہے جنابِ ختیجہ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک گیم کیا جاتا ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نیگیٹیو ہے اور ہے نیگیٹیو لیکن وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چالیس سال کی تھی چالیس کی نہیں تھی ساٹھ کی تھی اب بولو کیا کرو گے؟ وہ محترمہ کہتی بڑی عورت کو یاد کرتے اس کے دانت نہیں تھے مشہور ہے حضرتِ عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنی اچھی دے دی ہے بی بی آپ اس بڑی عورت کو یاد کر کے روتے ہیں یہ تو اور زیادہ فضیلت ہو گئی ایک خاتون کی کہ واقعاً اگر وہ بچی نہیں تھی دانت بھی نہیں تھے بوڑی تھی ماذا اللہ جیسی کی ان کی شخصیت کو خراب کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کتنی فضیلت تھی اس خاتون کی کتنی فضیلت تھی اب اگر ان کو چالیس سال کا کہا جائے تو در حقیقت حضرتِ ختیجہ کی حیثیت کو گرایا نہیں جا رہا دنیا بھی اعتبار سے گرایا جا رہا ہے لیکن ان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے کہ اس چالیس سال کی خاتون میں کتنی خصوصیات تھی کہ اشرف الانبیاء نے ان کی سات جب زندگی پچیس سال گزاری تو کسی سے بھی شادی نہیں کی کسی سے بھی شادی نہیں کی اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی تو یا اٹھائیس سال یا پچیس سال اب کیونکہ دوسروں کا پروپاگنڈا پروپاگنڈا یاد رکھیں جو اس زمانے میں علم الحدیث والے اور یہ تامورخین کرتے تھے وہ وہی تھا سوشل میڈیا کو اور آج کل کے میڈیا کا پرابلم لوگوں کے ذہن کو حراب کرنا ہمارے ذہن میں بھی بعض کے مومنین کیا تھا بڑی خاتون جبکہ جناب ختیجہ کی ایک فضیلت دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ بڑی تھی ایک ہی کہ پیسے والی تھی ہاں پیسے والی خطن تھی یعنی ذہن ایسا بنا دیا ہے میڈیا نے جبکہ وہ نہیں تھی لیکن جو دوسری صفات ہیں اس میں ان کو اخبہ کر دیا مال دولت کی صفت تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ چھپا نہیں پائے لیکن آپ کو تعجب ہوگا علمی عدبار سے اخلاقی عدبار سے وہ اس زمانے کے قریش میں برطرین خواتین میں سے تھی اور ایک خصوصیت ان میں تھی کہ وہ اپنے زمانے میں حسن و جمال میں بھی عرب کی خواتین سے بہت آگئی تھی حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی فضیلتی حسن و جمال میں بہت آگئی تھی اور جو ہمارے روایات ہیں ان کے حساب سے ایک موضوع یہ ہے کہ کیونکہ ان کے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائی اور یہودیوں کے کتابوں سے آشنا تھے اور وہ اشرف الانبیاء کی بارے میں بتا چکے تھے کہ اس قسم کا فرد یہاں سے ظاہر ہوگا اور عیسائی اور یہودی آئی مکہ مدینہ کے پاس اس وجہ سے تھے کہ یہاں سے وہ ظاہر ہوگا خصوصاً مدینہ سے کیونکہ مدینہ میں ان کا اصل مرکز تھا اب گو کہ وہ بعد میں مخالف ہو گئے تو ہمارے اب آز جو نتائج نکالے جاتے ہیں روایت سے وہ یہ کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ حتی اگر اٹھائیس کی بھی تھی اور اگر شادی نہیں کی تھی جو زمانے کے حساب سے لیٹ ہے یا جو بازدہ کا بیان ہوا کہ خود وہ پچیس سال کی تھی یہ بھی لیٹ ہے تو وہ در حقیقت اپنے چچازاد بھائی کے بتائے ہوئے چیزوں پر انتظار کر رہی تھی کہ نبی مبعوث ہوگا اور ورقہ ابن نوفل بتا چکے تھے کہ وہ ایک قریش کی مالدار اور انصفات کی خاتون سے شادی کرے گا لہٰذا بعض اگر نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ انتظار فرما رہی تھی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا تو یا ان کی عمر چالیس سال یا اٹھائیس سال یہ اور بھی کم تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایمان میں میار ہے تو جناب ختیجہ پہلی بیوی ہونا میار ہے تو جناب ختیجہ پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی نہ کرنا اگر اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب ختیجہ اگر مال کو لٹا دینا علامت ہے تو جناب ختیجہ اور اگر بچہ ہونا بیوی اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب ختیجہ اور اور کیسا بچہ ہونا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء پر اسے تحمد ختم ہوئی کہ جس کے ذریعے سے کوثر نصیب ہوئی اشرف الانبیاء کو یعنی خیر کثیر اب ایک ہلکہ سا اشارہ کرتے چلیں کہ اشرف الانبیاء کے لیے رحمت للعالمین کے لیے تمام علمین کی رحمت کے لیے جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ خیر کثیر وہ خیر کثیر کس سے بلا جناب حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہہ وسلم کس نے قربانیاں دیں اپنا مال لٹایا اگر یہ میار ہے بیوی کا تو کیا ہے مال لٹانے والی وہ قربانی کرنے والی وہ اگر مال میار ہے خود تو ساری بیویوں میں مالدار کون تھی جناب خدیجہ پڑھائی لکھائی میار ہے تو زیادہ باشعور کون تھی جناب خدیجہ اگر خود اشرف الانبیاء کا حسب اور نسب میار ہے تو جس شجرے سے اشرف الانبیاء تھے اسی شجرے سے جناب خدیجہ تھی تین یا چار نسلوں کا فاصلہ تو اوپر جا کے ایک تھے جناب حاشم کی بھائی کی نسل سے ایک نسل تھی میار کے آئے بالاخر اچھی بیوی کا ہر میار کے حساب سے جناب خدیجہ اگر آگے ہیں تو پھر دوسری بیویوں کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے موسیقی